ہم کا اندازہ آپ اس وقت لگا سکتے ہیں جب ہم یہ روایت یا اس طریقے کی روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں ابن عباس جو مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہیں ان کا دعوی یہ تھا روایتوں میں موجود ہے فریقین کی اہل سنت میں بھی ملتا ہے ہمارے یہاں بھی ملتا ہے ابن عباس کا دعوی یہ تھا کہ اگر میرے سواری کی لگام آفرقہ کے کسی گھنے جنگل میں گم ہو جائے تو میں قرآن کی آیتوں کے ذریعے اسے تلاش کر لوں گا یہ یعنی ان کا علمی میں یا رب دیکھئے اور پھر جناب عبداللہ ابن عباس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے عربی میں حبر انک کے معنی میں ہے یعنی انہوں نے اتنی روایتیں ان سے نقل ہوئی ہیں آپ قرآن مجید کی تفاصیر کا متعلیہ کریں دونوں فرقوں کی اتفاق ہے ان کے اوپر نیشیعہ بھی ان کی روایتوں کو قبول کرتے ہیں اہل سنت بھی ان کی روایتوں کو قبول کرتے ہیں میرا ناقص متعلیہ اس سے اور زیادہ بھی بہت ہو سکتا ہے کم سے کم کم سے کم سیونٹی پرسنٹ قرآن کی آیتوں کے ذہل میں ابن عباس کا نام آتا ہے کس آیت کے ذہل میں کس نے کیا کہا ہے رسول نے کیا فرمایا ہے یہ ایسی گفتبو ہوگی تو ضرور تفسیر روایی میں ابن عباس کا نام آتا ہے تو ابن عباس اتنی بڑی شخصیت یہ ابن عباس کہتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں جب ان سے کسی نے کہا کہ ابن عباس ماشاءاللہ آپ کے پاس علم کا اتنا زخیرہ ہے کہ آپ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر آپ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تم میرے علم کی کیا بات کرتے ہو میرا علم اور پوری امت کا علم علی کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں خطرہ ہاں ہاں ہے نا اتنا بڑا